مفتی صاحب مجھے یاد ہے کہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے چاند کے بارے میں دیکھنے کے بارے میں اور رمضان اور ایدین کا مسئلہ حل کرنے کے بارے میں فتوہ بھی دیا تھا جس میں مجورٹی نورت امریکہ میں لوگوں نے اس کو فالو کیا اس کا فائدہ بھی بہت ہوا بلکہ اب تو دنیا کے مختلف حصوں میں آپ کے ما شاء اللہ وہ فتوے کو فالو کیا جا رہا ہے پاکستان میں کیا ہوگا اگر پاکستان میں عمران خان صاحب کی پرائم نیسٹر کی حکومت میں یہ چیلنج سامنے آتا ہے کہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا ہے کیا پاکستان میں کوئی اس طرح کا یونیفیکیشن کوئی ایک فیصلہ ہو سکتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے انوائٹ کیا اور دوسرے میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے بڑے خوبصور دو ٹاپک چوز کی ہیں اور بڑے بروقت آپ نے یہ دونوں ٹاپک چوز کی ہیں جہاں تک پہلے ٹاپک کا تعلق ہے ظاہرے کا رمضان آنے میں ابھی دو تین مہینے باقی ہیں تو اس وقت اگر اس پر ہم بات کریں اور ہم ایسا کوئی سلوشن جو ہے پاکستان کو دیں کیونکہ پاکستان اس وقت جو ہے اس کو اسلامی اعتبار سے ایک مرکزیت حاصل ہے لہذا پاکستان کے اندر جو ہے اگر اس قسم کے کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑی جو روشن مثال ہوگا تو لہذا اب اگر اس پر بات کرتے ہیں اور ہم اچھی تجویز دیتے ہیں اور حکومت اعود اس پر غور کرتی تو اس کو ڈیسین میکنگ کے لیے کافی ٹائم باقی ہے تو بہترین فیصلہ ہو سکتا ہے اور یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ نصف صدی سے زیادہ ہو گیا ہے کہ امتی مسلمہ چاند کے مسئلے کو حال نہیں کر پائی ہے اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ جہاں بھی خوشی کے موقع پر جو ہے باہمی انتشار و افتراک کے یہ امتشیکار ہے اس لئے یہاں جو ہے امریکہ میں میں چار سال پہلے یہ انتشار افتراک دیکھا تو میں نے وہ فتوہ دیا تاکہ یہ امت جو ہے وہ یکجہ ہو جائے خاص طور پر اس خوشی کے موقع پر اس عبادات کے موقع پر کہ جس کے اندر صرف خوشی نہیں بلکہ رمضان کی عبادتوں کے اندر جیہاں تاک راتے تک برباد ہو جاتی ہیں اعتقاف تک جیہاں وہ برباد ہو جاتا ہے اور اس کا ابتدا اور انتہا کی خبر نہیں ہوتی اور ہر آدمی جی اپنے منشاہ پہ جب چلنے لگتا ہے تو عید کے دن بہت سے لوگ روزہ رکھ کے پھر رہے ہوتے ہیں جو کہ کتنی خطرناک بات ہے کہ حدیث میں جیسے فرمایا کہ عید کے دن جیہاں شیطان کا روزہ ہوتا ہے عبریس کا روزہ ہوتا ہے وہ عید کے دن روزہ رکھے میں ہیں اسی طریقے سے دوسرے احوال پیش آتے ہیں اس لئے وہ فتوہ میں نے لکھا تھا لہذا پاکستان کے اندر بھی اگر حکومت پاکستان چاہتی ہے کہ وہاں افترعاق اختلاف نہ ہو اور جیسے کہ ابھی تک ہوتا چلا رہا ہے وہاں جو ایک وقت وہ تھا کہ وہاں اس وقت پانچ عیدے ہوئی تھی ایک روزہ حلال کے مطابق ہوئی دوسری پشاور والوں کی تھی تیسری جرگے والوں کی تھی چوتھی مردان کی تھی اور پانچ ویجے وزیرستان کی تو گیا کہ پانچ عیدے ایک وقت پہ مجھے یاد ہے کہ پانچ عیدے ہوئی تھی اور جناب وہ امت مسلمہ وہاں پر پریشان تھی اور جیسے وہاں اہل علم وہ الگ اپنی جگہ پر جیسے وہ ایک جیسے وہ سکتے میں تھے کہ یار اس کا کیا سلوشن ہے تو میں نے جو ہے پورا اس پر فتوہ جو لکھا اس پر پوری ریسرچ کی تحقیق کی تو اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ پریکٹیکل حل ہے وہ کہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز اور جیسے عید کی خوشیاں منا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو فتوہ کا میرا عنوان ہے کہ گلوبل موسائیٹنگ ہونی چاہیے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آئے اس کے اعتبار سے اور اس میں مرکزی مکہ مکرمہ کو دی جائے کہ ظاہرہ وہ مرکزی اسلام ہے کہ پوری دنیا کے جو مسلمانوں کے سر اس کے سامنے چکتا ہے لہذا مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے رویت کا جب فیصلہ ہو جائے تو پوری امت کے جو ہے وہ چاہیے کہ وہ اس کے مطابق رمضان کا آغاز کرے اور اس کے مطابق عیدین کی خوشیہ منائے اور یہ گلوبل موسائیٹنگ کا جو مسلک ہے یہ جبور فوقہ کا مسلک ہے امام آزم ابو حنیفہ امام مالک امام آحمد بن حنبل اور امام دارمی اور امام تیبی اسے علامہ ابن تیمیہ اور بعد کے جتنے شوافے ہیں ان سب کا یہ مسلک ہے تو کہا کہ یہ اس کو یہ علمی زبان میں کہا جاتا ہے کہ اختلاف مطالع غیر محتبر ہے مطلقا کیا مطلب یعنی پوری دنیا میں اتحاد مطالع کو لیا جائے گا کہ پوری دنیا کا مطلع ایک ہی ہے اور وہ مطلقا کا مطلب بھی کہ بلاد قریبہ میں بھی اور بلاد بیدہ میں بھی مشہ سے مغرب تک بھی دور دراز کی علاقے بھی ہوں وہاں چاند نظر آگیا اور آپ کو اس کی اطلاع آگئی لہذا آپ پر واجب ہوگا کہ آپ رمضان کا آغاز کریں اور آپ پر واجب ہوگا کہ آپ عید منائیں تو یہ وہ پریکٹیکل مسلک ہے اس وقت جو ہے جس کے مطابق امت مسلمہ ایک ہو سکتی ہے لہذا پاکستان میں چاہیے کہ وہ بھی گلوبل مون سیٹنگ اور مکہ مکرمہ کو مرکز بنائیں کہ مکہ مکرمہ کے مطابق جو فیصلہ کریں رمضان کے چاند کا اور عیدین کے چاند کا اور آپ نے دیکھا کہ دنیا میں تقریباً اب سب ملکوں نے سب ملکوں نے کسی دوسرے ملک کے رویت پر بھی فیصلہ متین کر دیا ہے چنانچہ ملائشیا دیکھیں انڈونیشیا دیکھیں افغانیستان دیکھیں ان سب نے جو ہے وہ مکہ کو مرکزی دے کر مکہ کے مطابق فیصلہ کر رکھا ہے اور جیسے کہ میں نے فتوہ دیا تو یہ امریکہ یورپ کے اندر امریکہ میں خواہ اور کنیڈا میں بھی آپ نے دیکھا کہ مجوریٹی جو ہے تقریب نائنٹی فائف سے بھی زیادہ پرسن جو ہے وہ مکہ کے مطابق جو ہے وہ کر رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی سلوشن نہیں ہے لہذا پاکستان کو بھی چاہیے اب پاکستان انڈیا کے صرف مسئلہ بھانگی ہے پاکستان انڈیا جو ہے یہ ابھی تک جو ہے اسی قسم پر چیمی ہے کہ بھئی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں تو لہذا پرٹی کا سلوشن جو شہری سلوشن یہی ہے کہ وہ مکہ کو مرکز قرار دیں اور مکہ کی رویت کے مطابق فیصلہ کریں یہ تو حکومت وقت کو میری جیہ تعلیم اور علماء اکرام اور اہل علم کو میری ایک درخواست ہے اور وہ یہ کہ آپ نے پیچھے دنوں یہ عمران حکومت ہی کے اندر یہ خبر سنی ہوگی اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی وہ یہ کہ یہ کلکولیشن پر فیصلہ کیا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کو جہاں وہ مقرر کیا جا رہا ہے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ چاند کب نکلے گا اور جہاں کب رمضان کا آغاز ہوگا لہذا مہینوں پہلے ہم فیصلہ کر لیں گے بھلے اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکی اور حکومتی حلقوں نے انکار کر دیا کہ نہیں ایسا ہمارا کوئی ارادہ نہیں لیکن اس کے پیچھے ضرور درپردہ کوئی اس پہ محنت ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ کے اندر بھی جب یہ سلسلہ جب شروع ہوا تھا کہ لوگوں نے کلکولیشن کے مطابق فیصلہ کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر یہ جب فضا چل پڑی کہ یار دو مینے پہلے ہمیں پتہ چل جاتا ہے لہذا آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً دو تین پرسن مسجدیں وہ کلکولیشن پر فیصلہ کرنے لگیں تو میں نے اسی خوف سے یہ فتوہ لکھا تھا کہ یہ نہ ہو کہ امت ساری کی ساری گمرائی میں پڑ جائے کیونکہ کلکولیشن کے مطابق عبادات کا فیصلہ کرنا یہ اہل سنت والجماعت کے مسئلے میں بلکل حرام اور ناجائز ہے اس کے مطابق عبادات کا تعیون ہوتا ہی نہیں ہے روزہ بھی واجب نہیں ہوتا اور عید بھی ادا نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے یہ فتوہ دیا کہ گلوبل مونس ہائٹنگ جو کہ ایکسپٹیبل اور جمور کا مسئلہ کا ہے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں مقاتے بھی فکر دیوبندی بریلوی اہلِ عدیث ان کے جتنے اقابر ہیں سب کا مسئلہ یہی ہے وہ سب اس بات کو مانتے ہیں اور اپنے فتاوہ میں لکھا ہے فتاوہ میں لکھا ہے کہ مکہ کے اندر جب چاند نظر آ جائے تو ہندوستان والوں پر روزہ رکھنا واجب اگر نہیں رکھا تو روزہ کے قضاء کریں گے اور عید جیے وہ مکہ والوں کے مطابق منائیں گے یہ سارے ان کے اقابر نے لکھا تو نتیجہ یہ کہ اب یہی ایک سلوشن ہے کہ حکومت پاکستان بھی اب یہ کرے تو علماء جو اب اس پر متوجہ ہو جائیں کہ یہ نہ ہو کہ کول کو پاکستان کے اندر یہ بات اڑ جائے کہ جی کیلکوریشن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہم لیٹ ہو جائے لہذا علماء اکرام کو چاہیے یہ جو مسئلہ کے گلوبل مونسائٹنگ اور مکہ مرکز اس کے مطابق فیصلہ کرنے کو یہ ابھی سے اتفاق رائے سے جائے وہ اس کی اجازت دے دیں نتیجہ یہ ہوگا کہ کیلکوریشن کا فطرہ سر اٹھانے سے پہلے دب جائے گا اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود حکومت پاکستان میں بھی گلوبل مونسائٹنگ پر ہی اتفاق رائے ہوا ہوا ہے اور یہ بات فقیل اصر مفتی رشید عبداللدیانوی رحمتاللہ علیہ نے آسن الفتاوہ میں لکھی ہے اور انہیں لکھا ہے کہ تیرہ شوال اور تیرہ سو چھاسی ہجری میں فرمایا کہ مفتی آزم پاکستان مفتی شفی صاحب مولان زفر عمد عثمانی اور مولان یوسف بن نوری اور بندہ یعنی وہ خود ہم چاروں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اختلاف مطالع غیر موتمر مطلقا مانا جائے گا یعنی گلوبل مونسائٹنگ کو تسلیم کیا جائے گا لہٰذا اس کے مطابق فرمایا پورے پاکستان کے اندر ہم نے اس کے مطابق روحیت کے فیصلے کو نافذ کر دیا تو جب خود وہاں گلوبل مونسائٹنگ آرڈی اکابیل اور اصلاف اس پر متفق ہو چکے ہیں تو اب اس گلوبل مونسائٹنگ کو مکہ تک بڑھا دیجئے تو لتیجہ یہ کہ جب اتفاق رائے کے ساتھ ایک دن کے اندر اللہ کے گھر کے مطابق عیدی عیدی بھی ہوگی اور اللہ کے گھر کے مطابق رمضان کی عبادت بھی کریں گے